اسلام علیکم کاشت کر بھائیو میں ہوں دلدار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جٹ ایگری ٹیپس کاشت کر بھائیو آج ہم اس ویڈیو میں گندم کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ فصلوں سے متعلق آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو کاشت کر بھائیو گندم کی جڑی بوٹیاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں اور دوسری نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں اگر ان جڑی بوٹیوں کو وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ آپ کی گندم کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے علیدہ سپرے اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لئے علیہ در سپریہ کیا جاتا تھا اور بعض اوقات کسان ان کو استعمال کرنے میں کوئی غلطی کار بیٹھتے تھے جس کی وجہ سے گندم کی فصل سٹریس میں آ جاتی تھی لیکن اب مارکیٹ میں سوات ایگرو کیمیکل کا پروڈکٹ آ گیا ہے جس کا نام ٹرائیلٹر ہے یہ تین مختلف زہروں سے مل کر بنا ہوا ہے اور اس کا خرچ بھی باقی زہروں کی نسبت کام ہے اس کا خرچ تقریباً فی ایکڑ پر ایک ہزار سے بارہ سو روپے تک آتا ہے جبکہ دوسری زہروں کو استعمال کرنے پر کسان کا ایک ایکڑ پر خرچ اٹھارہ سو سے دو ہزار ہو جاتا تھا تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کو آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی زمین تر وطر حالت میں ہو یعنی کہ زمین میں زیادہ نمی بھی نہ ہو اور زیادہ خوشک بھی نہ ہو یعنی درمیان وطر میں جب ہو اس وقت آپ اس کا سپریہ کریں اور سپریہ کرتے وقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹی جیٹ نوزل استعمال کریں اور سپریہ کرتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ کہیں پر بھی ریپیٹ نہ ہو اگر کہیں پر ریپیٹ ہو بھی جاتی ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورات نہیں دو چار دن تک جہاں پر ڈبل لگی ہوگی فصل سٹریس میں آئے گی اس کے بعد یہ خود با خود ٹھیک ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فیدہ مند ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ